اسلام علیکم ویلکم بیک امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایڈوانس کرپکرنسی کی سیریز کا لیکچر فورٹین ہے آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے جو انٹری ہے اس کو ریفائن کیسے کرنا مطلب پرفیکٹ ٹائم پر انٹری کیسے لینی ہے بائی یوزنگ اپرائیز ایکشن اینڈا ملٹی ٹائم فریم میتھرد تو ویڈیو کو اپنے انڈ تک دیکھنا کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا ویڈیو کو شروع کرتے ہوں سب سے پہلے اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میک شور آپ اسے سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آن لائن اننگ یا کرپٹو کرنسی کی دنیا سے اپڈیٹ رہے ہیں تو آپ کو میری ٹیلی گرام انسٹاگرام اور فیس بک کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جب ہم پرائیز ایکشن کی بات کرتے ہیں تو پرائیز ایکشن میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پرائیز کس طرف موف کر رہا ہے پرائیز اپ ٹرینڈ کی طرف ہے ہائیر ہائیز بنا رہا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف سے لوگر لوز بنا رہا ہے ٹھیک ہے اگر دونوں نہیں کر رہا تو مارکٹ کیا کنسولیڈیشن ہے سائیڈ ویفز میں چل رہی ہے جب ہم یہ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں فور ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو وہ ایڈنٹیفائی کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی سپورٹ کیا ہے ریزیسنس کیا ہے مطلب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لیول جو ہمارا کی لیول ہے اس کو فائنڈ کرنا ہے تو کی لیول ہمیشہ جب آپ سکیلپنگ کرتے ہیں تو آپ کا بڑے ٹائم فریم پر آپ نے وہ کرنا ہے اگر آپ سونگ ٹریٹ کر رہے ہو تو آپ ویکلی چارٹ دیکھو گے اور انٹری ڈیلی پہ لوگے اور اگر آپ انٹرہ ڈی کر رہے ہو روزانہ پیسہ کمارے ہو ایک روزانہ کے اس پہ تو آپ ڈیلی چارٹ دیکھو گے انٹری آپ چار آور یا وان آور کے چارٹ پہ لوگے اور اگر جب آپ سکیلپنگ کرتے ہیں تو چار آور یا وان آور کا جو چارٹ ہے اس پہ آپ اپنی سپورٹ اور ریزیسنس ڈرا کرو گے اور جو آپ کی پوزیشن ہوگی وہ پندرہ منٹ پانچ منٹ آپ جو ہے لوگ اس سے زیادہ کے اوپر جو ہے آپ نے پوزیشن نہیں لینے کیوں آپ کا کپیٹل چھوٹا ہوتا ہے آپ کی لیوریج ہائی ہوتی ہے زیادہ انوالو ہوتا ہے تو اس میں ریفائن انٹری جو ہے آپ کی چھوٹا ٹائم فریم پہ انٹری بڑے ٹائم فریم پہ آپ کی سپورٹ اور ریزیسٹنس تو کر کے دیکھتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے سب سے پہلے اس وقت پندرہ منٹ کا چارٹ کھلا ہوا ہے میں کیا کروں گا چار گھنٹے کے چارٹ پہ چل جاؤں گا بی ٹی سی کے چار گھنٹے کے چارٹ پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کروں گا اپنی ہم نے کیا کرنا تھا بھائی بولو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بھائی جان کے مارکٹ کیا کر رہی ہے تو آپ ہی بتاؤ اس وقت مارکٹ کیا کر رہی ہے مارکٹ ایک پیریٹ کے اندر چل رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھو مارکٹ جو ہے اس لائن میں ٹھیک ہے یہ بنا رہی ہے آپ کی سپلائی زون مطلب ریجیکشنز ہو رہی ہے یہاں پہ دو تین چار ٹھیک ہے پھر آپ کی یہاں پہ ڈیمانڈ زون جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پرائز دو سے تین بار آ چکی ہے زون میں ایک دو تین ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کیا بنی کنسولیڈیٹ ہوئی ہے مارکٹ ٹھیک ہے پیچھے کیا تھا آپ کا ہم پیچھے چل جاتے ہیں تھوڑا سا تو آپ کا یہاں پہ ٹرینڈ ڈاؤن میں چل رہا تھا ایسی بات ہے اب دیکھو تھاڑا سا ہم جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آسانی سے دیکھیں مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا تھا تھوڑا سا پمپ ہوئی مارکٹ لیکن کیا ہوا واپس جو ہے کنسولیڈیٹ ہوگی مارکٹ اب کنسولیڈیٹ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے مارکٹ ہمیشہ کیا کرتی ہے ایک تھیوری کو سمجھ لیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو نیچے کی طرف ہے تو ڈراب بیس ڈراب بیس ڈراب بیس ڈراب ٹھیک ہے اور جب مارکٹ اوپر کی طرف ہوتی ہے اب ریلی بیس ریلی بیس ریلی سمجھ گئے بات کو تو یہ مارکٹ کی کانی ہے یہ ڈراب بیس ڈراب ڈراب بریس ریلی ریلی بریس ڈراب اور ریلی بیس ریلی یہ میں آپ کو آنے والے لیکچرز میں بتاؤں گا یہ کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے اب 4 آور ٹائم فریم میں ہم نے جو ہے اپنا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جو ہے وہ دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مارکٹ اس ایریا میں آتی ہے اس زون میں آتی ہے تو واپس یہاں سے پمپ کرتی ہے اور یہاں تک جاتی ہے اور وہاں سے جب وہاں تک جاتی ہے وہاں سے واپس نیچے کی طرف آتی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹرینڈ چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹرینڈ سے مراد کیا ہے کہ مارکٹ تھوڑے ٹائم کے لیے ٹرینڈ میں ہوتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے یہ ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا ابھی جو مارکٹ ہے ٹھیک ہے ہم لائیو میں کریں گے کوئی کسی کا وہ نہیں کریں گے ہم نے ایک لائن کھیچی یہاں پہ ایک بار ٹیچ ہوا دوسری بار رہ گیا تیسری بار رہ گیا چوتری بار ٹیچ ہوا یہاں پہ ٹیچ ہوا پرفیکٹ ٹرینڈ لائن بن گئی ٹھیک ہے جب ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ہو مارکٹ تو اوپر ٹرینڈ لائن بنتی ہے جب ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ہو تو جو لائن ہے وہ نیچے کی بنتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایزمپل دیتا ہوں سوپر بولیش تھا گئی مارکٹ واپس آئی ری ٹیسٹ کیا لائن کو اور پھر نیچے آپ کے لور لوز بنانی شروع کر دیئے سمپل ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہو کہ مارکٹ میں بریک آؤٹ ہوا ہوا ہے آرڈی یہاں پہ اس ٹرینڈ لائن کو مارکٹ نے بریک کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایک انڈیکیٹر بھی یوز کر لیتے ہیں والیوم کو چیک کرتے ہیں کہ والیوم کیا کہہ رہا ہے والیوم سے میں پتہ لگے گا جس کینڈل پہ بریک آؤٹ ہوا تھا وہاں پہ والیوم کیا تھا ہائی تھا آپ یہ سارے والیوم پیچھے جو والیوم ان کو بھول جاؤ ان کو نہیں دیکھنا آپ یہاں پہ کیا دیکھو جو یہاں پہ آپ کا یہ جو والیوم ہے یہ آپ کا اب کی طرف ہے آپ دیکھ سکتے ہو والیوم کیا ہے جو پہلی کینڈل تھی جو پہلا والیوم تھا ٹھیک ہے وہ یہ والا تھا ٹھیک ہے اس نے تھوڑا اگلی کینڈل ہائی والیوم پہ تھی ابھی تک کلوز نہیں ہوئی ابھی اس کو آدھا گھنٹہ باگی ہے ہم نے اس پہ گور کیا جاتا کہ مارکٹ میں جو ہے والیوم کس بنیاد پہ چل رہا ہے سمجھ رہے بات کو تو یہاں پہ کیا ہے والیوم بھی آپ کا ہائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا بریک آٹ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے سمجھا رہی ہے بات اوکے ہو گیا ٹھیک ہے لیکن مارکٹ کیا ہے کنسولیڈیٹ ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مارکٹ میں کیا ہوگا کنسولیڈیٹ مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سمارٹ منی ہوتی ہے جو بڑے انسٹیوٹیشنز ہوتے ہیں وہ ٹرائپ کرتے ہیں وہ آپ کو نکالتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گا چار آور سے اب ہم واپس جائیں گے ایک آور پہ جا کے بھی ذرا دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کیا سناریو ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اور ریفائن ہو جائے گا چیزوں کو ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ جو آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے وہ چار گھنٹے کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ٹرین لائن جو ہم نے وہاں پہ سناریو بہت اچھا دیکھ رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ جو والیوم وہ آپ کا انکریز ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے پرفیکٹ بہت زبردست اب ہم کیا کریں گے اپنے پندرہ منٹ پہ چلتے ہیں ہم نے ٹریڈنگ جو کرنی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو انکریز کرنیں گے اب تھوڑا سا یہاں چیزوں کو سمجھے کیا ہو رہا ہے ہمارا سپورٹ ریزینسز بنا میں تھوڑا سا اسکور کر دوں ہو سکتا آپ کو تھوڑا سا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے کرنا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو وہ زبردست لائن اور یہاں پہ کافی مارکٹ چلی گئی لیکن تھوڑا سا کنسولیڈیٹ ہے پمپ نہیں کر رہا مارکٹ میں والیٹی لیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ کیسے ریفائن کی جاتی ہے انٹریز کو جب آپ نے ٹریڈ لینا ہوتا پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ میں جو آپ کوئن سیلیکٹ کر رہے ہو والیٹائل ہو ٹھیک ہے اب یہ کوئن بیچ میں گھوم رہا ہے نہ تو یہ سپورٹ پہ ہے نہ ہی یہ ریزیسٹنس پہ ہے جب ریزیسٹنس پہ ہو تو والیٹائل ہوتا ہے یا سپورٹ پہ ہو تو والیٹائل ہوتا ہے مارکٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو لوگ خریدتے ہیں جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے کوئی کوئن ہو کوئی آپ کا سٹوک ہو تو اس کی پرائس کیا کرتی ہے بھئی والیٹائل ہوتی ہے اور جمپ کرتی ہے اور جب وہ ریزیسٹنس کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کی سپلائی بیٹھی ہوتی ہے سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں اور مارکٹ میں گراوٹ آتی ہے اسے پر سینٹر میں کیا ہوتا ہے کانسولیڈیشن چلتی ہے اور یہاں پہ سائیڈ ویو چل کے پھر پل بیک پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر تو یہاں پہ کیا ہے آپ کو والیٹیلیٹی نہیں ملے گی تو اس طرح آپ کی انٹریس ریفائنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پندرہ منٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ نے کیا کیا مارکٹ یہاں پہ ہائر ہائرز بنا رہی ہے آپ دیکھو اب تھوڑا دیکھو ذرا آپ کو بھی اچھا لگے گا ایک چھوٹے ٹائم فریم میں آپ کا ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے ہائر 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 بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ٹھیک ہے یہ ہائر پھر اگلا ہائر بنا پچھلے ہائر سے اوپر بنا آپ کی چار گھنٹے کی اور ایک گھنٹے کی بھی ٹرینڈ لائن بنی ہو اس کو اس نے توڑ دیا توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا جو کہتے ہیں ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا کنفرمیشن کب ملے گی جب پچھلا جو آپ کا لور لو بنا تھا ٹھیک ہے لور ہائی سوری بنا تھا اس کو جب تک یہ توڑ کے مارکٹ اوپر کلوز نہیں ہوتی تب تک آپ کو کنفرمیشن نہیں ملتے کہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو انٹری آپ نے یہاں پہ لینی ہوتی ہے سٹوپ لوس آپ کا نیچے رہتا ہے اس کے لائن کے اپنی ٹرینڈ لائن کے نیچے رہتا ہے اور وہاں سے آپ اپنے رسک ٹو ریوارڈ کے حساب سے کرتے ہو اب یہاں پہ چلو چونکہ میں ویڈیو لیٹ بنا رہا تھا ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ حساب کر لیتے اب یہاں پہ اس نے توڑا تھا میں تھوڑا سا اور اس کو کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے تھوڑا سا اور اس کو بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا مزا آئے گا اوکی اب اس کینڈل نے کیا کیا مومنٹم کے ساتھ جو ہے ٹرینڈ لائن کو توڑا ایسی بات ہے توڑنے کے بعد کیا ہو اوپر کلوز ہوئی ٹھیک ہے پھر بعد میں اگلی کینڈل کھولی لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا سا ریجیکشن آئی اور یہاں پہ تھوڑا سا مارکیٹ نیچے کی آئی پل بیک آیا نیچے کو اور واپس اوپر کی طرف کئی ٹھیک ہے اب فور ایسیمپل آپ نے یہاں پہ انٹری لے لی انیس پچھانوے ٹھیک ہے انیس ہزار پچھانوے پہ اب ایک پل بیک آیا دوسرا پل بیک آیا تیسرا پل بیک آیا یہاں پہ کیا بنا فور ایسیمپل آپ یہاں پہ ایک سو نبی یعنی سو ڈالر آپ کا اگر آپ کے پاس سو لیوریج use کرتے تھے ایک بی ٹی سی آپ کے پاس آتا سو ڈالر پہ تو سو ڈالر آپ نے اتنے ٹائم فرم میں آپ نے کما لینا تھا لیکن بھائی جان یہ انٹری ریفائن کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے انٹری لینے کی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے انٹری لی تو آپ کا سٹاپ لوس کیا ہوگا جس کینڈل کا نیچے جو آپ کی جس کینڈل نے توڑا اس کا سٹاپ لوس ٹھیک ہے تو آپ کو ایک بی ٹی سی کے اوپر یہاں پہ انٹری کام پہ آپ لے رہے تھے انیس سو نبی پہ ٹھیک ہے انیس سو نبی پہ انیس سو نبی پہ آپ نے انٹری لی تو آپ کا سٹاپ لوس ہے یہاں پہ انیس سہار پنتالی تو آپ کا پروفٹ کتنا ہوگا ایک بی ٹی سی کے پیچھے آپ پچاس اگر گھوم کر رہے ہو تو سو آپ نے کمانا ہے سمپل ریسک ٹو ریوارڈ ریشیو بہت اچھی آپ کی یہاں پہ ریسک ٹو ریوارڈ بھی بن گیا انٹری بھی بن گئی آج مارکٹ ماشاءاللہ آپ جیسی بنی ہوتھی آپ کو سمجھانے میں آسانی ہوگی چلیں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ اور ایسا سناریو ملتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں چھوٹے ٹائم فریم میں ملنا چاہیے بڑے بڑے ہاں یہاں پہ ہونا چاہیے یہاں پہ میکہ کرتا ہوں اس کو کنسولیڈیٹ تھی مارکٹ یہاں پہ پش ہو رہا ہے پھر واپس آرہی ہے پش ہو رہا واپس آرہی ہے پش ہو رہا واپس آرہی ہے بڑے ٹائم فریم پہ جائیں گے تو ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا آپ کو پتا ہے ہاں یہاں پہ اپ ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے اپ ٹرینڈ میں کیا ہوا ہے ایک آپ دیکھ سکتے ہو لائن کھیچی ہوئی ہے زبردست قسم کی ٹھیک ہے اور اس لائن کو توڑا ہے توڑنے کے بعد مارکٹ گیری ہے واپس اوپر گئی ہے اور پچھلا جو ہائی تھا اس کو نہیں توڑ سکی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو پچھلا ہائی تھا اس کو توڑ نہیں سکی اور واپس وہاں سے پھر ڈاؤن ٹرینڈ چرو ہو گیا اب اس کے اندر آپ وولیوم کا انڈکیٹر یوز کر لیا ٹھیک ہے آرہی سے ہی آپ کو سمجھاتا ہے وہ کرو نہیں موووینگ ایوریج بہت بہترین چیز ہے ایکسپنینشل موووینگ ایوریج آپ لگاؤ آپ کا اور ریفائن اوجی کیسے لگاتے وہ میں آئے گی ایک ویڈیو جس کے اندر میں آپ کو ٹوٹل پرائز ایکشن ویڈ موووینگ ایوریج ویڈ وولیوم ویڈ آر ایس آئی ویڈ ٹرینڈ لائن ویڈ سپورٹ اینڈ ریزیسٹنز یہ سارا آپ کو بتاؤں گا ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا آپ سیکھو تھوڑا تھوڑا آپ نولیج سمجھو اور اس کو جو ہے وہ کرو مجھے پتا ہے میں کچھ اچھی طرح سے بیان نہیں کر پاتا ہوں میرے میں وہ ہنر نہیں ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سے بتا سکوں لیکن جو چیز بتا رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیا کرو میرے ٹاپک کا جو یہ ہوتا ہے اس کو نوٹ کر لیا کرو اور یوٹیوبرز ہیں آپ کے پاس بکس ہے گوگل ہے وہاں پہ جا کے سرچ کرو جو چیز ہے پرائز ایکشن ریفائن انٹریز کیسے کی جاتی ہے ملٹیپل ٹائم فریم ملٹیپل ٹائم فریم ایک ایسا میتھرڈ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہو with trend line پرائز ایکشن سمپل پرائز ایکشن کو سمپل ہو جاتا ہے والیوم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے یہ کنفرمیشن کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائز ایکشن میں آپ نے سمپل آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کی کیا نام ہے پرائز کیا مومنٹم کر رہی ہے ٹھیک ہے سمپل سٹریٹیجی ہے اس کو فالو کریں ویڈیو پسند آئے لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں فیس بک ویڈیو لینکڈین جہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے جس گروپ میں ہو